ہلو فرنس بلکم ٹو این ادر انٹرسٹنگ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہماری نونڈ لیک کی جو نئی سرکار ہے مفتا اسمائل صاحب جو کہ میں نے اس پیکچر میں بھی شو کی اے وڑے مسکراتے ہوئے اپنے تیل ہی جیل میں کہہ رہے ہوں گے لوگ پاکستانیوں کیسے دیا انہوں نے جو کیا ہے ہمارے تنخواہت اور طبقے کے ساتھ اس پر بات کریں گے اب اس میں ہم بات کریں گے بیسیکری تین پلانز کی ٹیکس کا ایک پلان چل رہا تھا جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پیچھلے اپنے ایک سال میں چلا رہی تھی اور ٹیکس کا دوسرا پلان وہ والا ہے جو کہ پی ایم ایل ای نے بجٹ کے دوران پیش کیا کہ ہم اگلے سال ایسے چلائیں گے پھر جب وہ بجٹ پیش ہو گیا آئی ایم ایف کے پاس بجٹ لگی گا آئی ایم ایف نے کہا چلو نکلو ایدر سے یہ کون سا بجٹ ہے ہم تو نہیں مانتے ہم پیسے لے رہے ہیں جی ہم اپنے پلان چلائیں گے ٹیکس کا تیسرا پلان ہو آیا اب ہم موٹی موٹی الفاظ میں بات کر رہے ہوں گے کہ ٹیکس کے یہ جو تینوں پلانز ہیں ان کے موٹے موٹے نکات کیا تھے ایک جو تنخواہدار تبقوجز پر پہلے سے ہی وہ پریشر ہے بجلی کا ریٹ بڑھنے کے بعد اور اس کے بعد کیس کا اور جتنے بھی سبزی اٹھا ڈال ساروں کے لئے بڑھنے کے بعد اس پہ اس سرکار نے کیا گیا ہم پھر اینڈ میں مثال ایک لے رہے ہوں گے کہ فرض کریں کہ آپ کی تنخواہ مہینے کے ساٹھ ہزار ہے اور وہ سال کی جا کی بارہ لاکھ بنتی ہے یا پچاس ہزار ہے تو سال کی جا کیتنی بنتی ہے تو پھر آپ پہ نئے اصول کے تحت کتنا ٹیکس بن رہا ہوگا اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرض کریں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے دور میں رہ رہے ہوتے وہ اتنی ہی کمائی کر رہا تھا تو کتنا ٹیکس بنتا ہے تو بسکلی ہم تین پلان کا کمپیریزن کر رہا ہوں گے ایک پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک نون لیگ کا بجٹ پلان کا اور ایک نون لیگ کی ریوائز بجٹ پلان کا جو کہ آئی ایم ایف کی انٹروینشن کے بعد آیا چلیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو ٹیکس ٹیکس سلائبز کی بات کرتے ہیں ٹیک سلائب ہوتے هيimon سرکار ایک سلائب ایڈنٹی فائ Impe اگر آپ سال میں شھ لاکس سے بارون لاکھ تک کمار کرتے ہیں تو اتنا کہ ہر مہینے کا اگر آپ پچاس آزار کمار رہے ہیں تو آپ پر ٹیکس سور لگے Oui ایک لاکھ کمار ہو رہا ہیں تو ٹیکس اور لگے گا دو لاکھ کمار ہو لگے گا ٹیکس سورل لگے گا چھ اللہ побہ رہے ہیں تو پانچ لاکھ کمارے ہیں تو یہ ٹیکس لیپس سرکار ایڈنٹیفائی کرتی ہے تو پی ٹی آی کی گورنمنٹ میں جو ٹیکس لیپس تھے وہ تھے زیادہ وہ تھے تقریباً بارہ جو کہ آپ کو یہ انظر آ رہے ہیں اور اس کے بارہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ریشو تھی ٹیکسیشن کی وہ بھی الگ قسم کی تھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارہ پلین ہے یعنی کہ چھے لاکھ سے زیادہ 다고 شر STRI Sound اس طرح کی Go记ین ہیں اگر ہمارے پاس تین کروڑ سالہ سالانہ آمد نہیں پانچ کروڑ اسے بعد سات کروڑ پچاس لاکھ اگر ایک سالانہ آمد نہیں ہے تو اس پر کتنا ٹیکس لگے گا کیا ہوگا یہ ایک سلابی ڈسٹیبیشن تھی جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں پلان کی تھی اب پھر آئی نونلک کی حکومت نونلک کی حکومت نے یہ کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ سلاب رہے اور آئی میں اپنی بھی ریکومنڈیچن یہ تھی کہ آپ اتنے سلاب سے نہ بنائیں انہوں نے کہا کہ ہم صرف سات سلاب میں کام چلائیں گے ان کی جو اینوال انکم کے سلاب ہیں سیڑیٹ پرسند کے لیے وہ کچھ ایسے ہیں ایک انہوں نے رکھا کہ چھ Què لاخ پھر انہوں نے رکھا کہ بارہ لاک پھر رکھا چوبیس لاک پھر چھتیس لاک پھر انہوں نے اس کو ساٹھ لاک کر دی اور پھر ایک کررور بیس لاک کر دیو یہ ان کے چھ سلاب تھے اب اس سے ہوا گیا ہوا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کن کین وییٹس پر کیا کیا د renew ضرور پ ٹی کو مجودہ پلان ایم ایم پلانٹیشن جو ہو چکا ہے آئی ایم ایف کی انٹروینچن کے بعد جو سرکار نے کل کی ڈیٹ میں ابھی میں 26 تاریخ کو ویڈیو بنانا رہا تو 25 تاریخ کو جو اناؤنس کیا ہے اس پہ تھوڑی سی نظر دوراتے ہیں کہ وہ ہے کیا پہلے سی لیب کی بات کرتے ہیں فرض کریں کہ یہ چیز ویلیڈ ہوگی آپ کے دو ہزار بائیس ہزار تئیس میں جو آپ سرکار کو ٹیکس دیں گے اپنی سی لیجنے پر اس پہ ویلیڈ ہوگی تو یہ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا سمجھتے ہیں اس چیز کو فرض کریں کہ آپ کی منطلی سی لیری منیموم زیرو ہے اور میکسیموم پچاس ہزار ہے کہ انہوں نے ایک پہلا سی لیب بنا دیا اور میں اس کو اگر سال کی سی لیب میں کنورٹ کروں تو وہ بن جاتی ہے چھے لاکھ یعنی کہ آپ اگر پہلی سی لیب میں لائے کرتے ہیں آپ کی انکم آہ زیرو سے لے کے چھے لاکھ سے کم کم میں ہے تو کیا ہوگا جی آپ پہ فکس ٹیکس کچھ نہیں ہے اور اس اگر آپ اس لیمٹ سے اکسیڈ کرتے ہیں اگر آپ آہ چھے لاکھ کم کم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لیمٹ یہ لیمٹ ہے اس پہ پرسنٹیج کچھ نہیں ہے آپ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اگر آپ مہینے کا پچاس ہزار کماری ہیں اب آتے ہیں سی لیب ڈو پہ سی لیب ڈو کیا ہے کہ اگر آپ یعنی کہ پچاس ہ جزار اور ایک لاکھ کے بیچ بیچ میں کمہ رہے ہیں تو اس میں ہو گا یہ کہ آپ کی اگر پچاس اڈار کماری ہیں تو یہ آپ کے انبل سنجری بن جائے گی آئیٰ سے زیرپ ڈیک کے چھی mort اور بارہ لکھ کے بیچ بیچ میں کہہ کے اگر آپ اتنا کمارہِ ہیں تو آپ کو فیکسڈ امونٹ آپ ٹیکس کوئی نہیں ہے لیکن سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو ٹو کوئنٹ فائیفس پرسنٹ اس لیم امینٹ پر ٹیکس کھیگے اب امانٹ کون سی کے فرض کریں آپ کی سال کی آدم نہیں بن جاتی ہے سات لاک پچاس ہز سرکار کہہ رہی ہے کہ چھے لاکھ ویسے جانے جائیں کیونکہ اٹیکس آئی نہیں اب جو ڈیڑھ لاکھ آپ نے اوپر کمائے ہیں نا اس پہ ہم آپ کا ٹو پونٹ فائی پرسنٹ کاٹ لی ہے اس کا ہم مثال دیکھیں گے آگے کہ کس طریقے سے میں نے ایک مثال بھی لیئے بڑی ڈیٹیل میں اس میں آپ کو سمجھاؤں گا اب آئیں سلاب نمبر تین پہ تیزرا سلاب کیا ہے کہ آپ ایک لاکھ اور دو لاکھ کے بیچ بیچ میں کما رہے ہیں اگر آپ یہ سیلری منطلی لے رہے ہیں تو آپ کی اینول سیلری بن جائے گی بارہ لاکھ اور چوبیس لاکھ کے بیچ میں اور اس پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ اب او نہ ایدھر اب او ہمیں آپ دو پندرہ آزار فکس امونٹ ٹیکس یعنی آپ بارہ لاکھ کی امدنی سے اوپر نکل گئے تو پندرہ آزار تو دینے ہی دینے ہیں اس کے بعد سرکار کہہ رہی ہے ٹوال پونٹ فائی پرسنٹ آف امونٹ ہمیں آپ ٹیکس اب یہ ٹوال پونٹ فائی پرسنٹ کونس ہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹوٹل نہیں آپ بارہ لاکھ سے اوپر جتنا کمارے ہیں وہ فرض کریں آپ چودہ لاکھ کمارے ہیں اگلے دو لاکھ آپ نے تیرہ لاکھ اور چودہ لاکھ جو کمائے ہیں دو لاکھ ایکسٹر کمائے ہیں بارہ لاکھ سے اوپر اس پہ ٹوال پونٹ فائی پرسنٹ آف دیں گے ان ایڈیشن ٹو فکس امونٹ اب ہائیں چوتھے سلاب پہ چوتھے سلاب ہے وہ ہے دو لاکھ اور تین لاکھ کے بیچ کا اگر آپ کی مندلی سیلری ہے اس میں جو اینویل سیلری بنتی ہے آپ کی اس حساب سے بارہ سے جار آپ دیکھیں وہ بنتی ہے چوبیس لاکھ اور چھتیس لاکھ کے بیچ میں انٹرمز آف ملین یہ ہوگا ہے ٹو پانٹ وور ملین اور ٹھری پانٹ سکس ملین اگر یہ کیس ہے تو آپ کا ایک جو فکس امونٹ جو ٹیکس کا بنے گا بنے گا وہ بنے گا ایک لاکھ پینسٹ آزار اس کے بعد آپ ایک سیڈ جتنا کر رہے ہوں گے چوبیس لاکھ سے اس پہ ٹرنٹی پرسنٹ آپ دیں گے فرض کریں کہ آپ تیس لاکھ آپ کی اینویل سیلری بن جاتی ہے تو آپ چھ لاکھ کا بیس پرسنٹ نکال لیں جنا ٹیکس دیں گے اور اس میں پلس کر دیں گے ایک لاکھ پینسٹ آزار اب آئیں پانچ میں سلائب پہ پانچ میں سلائب جو بنایا انہوں نے تین لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک بنایا اب اس سے کیا ہوا جو آپ کی اینویل سیلری کی جو لیمٹ بن گئے وہ بن گئے چھتیس لاکھ اور چھ لاکھ اس کیس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس رینڈ میں لائے کرتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ پانچ ہزار تو فکس ٹیکس دینا ہی دینا ہے اس کے بعد ایڈشنل اماؤٹ بنے گے اس کا پچیس پرسنٹ دیں گے مثال اس کی ایسا لیں کہ آپ فرض کریں کہ اس سال کا پچاس لاکھ کما رہے ہیں تو آپ نے چار لاکھ پانچ ہزار تو دینا ہی دینا ہے اس کے بعد آپ اس پچاس لاکھ میں سے چھتیس لاکھ نکال دیں مائنس کر دیں اور پھر آپ جو چودہ لاکھ اوپر بنتا ہے اس کا پچیس پرسنٹ سرکار کو دیں گے سلائب نمبر سکس پہ آتے ہیں سکس نمبر سلائب سادہ سا ہے اس میں سرکار نے کہا کہ بھائی اگر آپ پانچ لاکھ اور تیس لاکھ کے بیچ میں کم ہوتے ہیں تو آپ کی جو انویل سل کے بن جائے گی وہ بن جائے گی ساٹھ لاکھ اور ساٹھ لاکھ یعنی کہ چھے ملین اور ٹویل ملین یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ کے بیچ بیچ میں اگر آپ اتنا کما رہے ہیں سال کا تنقاع دے رہے ہیں تو یہ جو ہے ایک ملین اور پانچ ہزار یہ دیئے کیونکہ سادہ سادہ آپ ہمیں دینا ہے یہ تو فکس ہے آپ نے دینا ہی دینا ہے اس کے بعد آپ ہم پرسنٹیج پہ آ جائیں گے بتیس شاریہ پانچ بتیس شاریہ پانچ کس چیز کا دوبارہ بتا دوں کہ فرض کریں ستر لاکھ آپ کی انولتن خواہ بن رہی ہے تو آپ اگلے دس لاکھ کا بتیس شاریہ پانچ نکالیں گے اور ایک ملین یعنی کہ دس لاکھ فکس دیں گے ہی دیں گے اب آتے ہیں سلیب نمبر ساتھ پر آخری سلیب ہے اس سلیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مہینے کا پن ملین یعنی کہ دس لاکھ کمارے ہیں اور سال کا بارہ ملین یعنی کہ ایک کروڑ بیچ لاکھ کمارے ہیں یا اس سے زیادہ کمارے ہیں تو آپ چپ کر کے اپناتیس لاکھ پچپن ازار سرکار کو دے دیں گے یعنی کہ ٹوپن نائن ملین سرکار کو دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو دینا ہوگا وہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ جتنی بھی کمائی ہے آپ کی پرس کریں اگر آپ ایک کروڑ پچاس لاکھ کمارے ہیں تو دیس لاکھ ایکسٹرہ ہوگئے اس کے پینتیس پرسن سرکار کو دیں گے یہ وہ سکیم ہے جو کہ لاکھ ہوگی اگلے پورے سال میں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب آتے ہیں کمپیرزن آف تری ٹیکس پلان اور اس کے ریٹ اس میں جو موٹا موٹا میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے یہ جو ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور کا پلان تھا اس کی ڈیویئنس کیا تھی انہوں نے فکس ریٹ کیا رکھے ہوئے تھے انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلے تھے فور جمپل میں ایک جس لیب ڈسکس کرتا ہوں سلیب نمبر سیبن بھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پچاس لاکھ اور اسی لاکھ کے بیچ میں کمارے ہیں انہوں نے تو سیتہ پانچ اور پچاس لاکھ اور ایک کروڑ کے بیچ کا جم مارا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پچاس لاکھ اور اسی لاکھ بیچ کمارے ہیں تو آپ یہ دیں گے انہوں نے ٹیکس لیب بڑھا دیا اب آتے ہیں پی ایم ایل این کے بجٹ پلان پر جنہوں نے بجٹیڈ پلان دیا تھا ہم یہ سمبلی میں کھڑے ہوگے وہ تھا جی یہ جو آپ کے سامنے ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ نمبر ٹو پہ آجیں گے انہیں کہ اگر آپ بارہ لاکھ تک کما رہے ہیں تو آپ کو سور پر ٹیکس دینا ہے بارہ لاکھ سے کم کما رہے ہیں تو سور پر ٹیکس دینا ہے اور ان کا جو ریوائز بلین آئی ایم ایف کے پریشن میں آکے یا جو بھی آپ کہہ دیں ملک کی بھلائی کے لیے جو بھی آپ کہہ دیں ان کا ایک ایجنڈا ہے جو سکتا سچو جو ٹھولا جانے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ روپیز ختم کر کے فکس مان ختم کر کے ٹو پانٹ فائیف پرسنٹ ایکسیڈنگ ٹویل ون پانٹ ٹو ملینے کے بارہ لاکھ سے اوپر جتنا بھی کما رہے ہیں وہ یہ ہم سے لیں گے اب یہ ایک بریف سا ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کی پولیسیز میں ان دونوں ریٹس میں بلکہ تینوں میں پہلے میں نے آپ کو انہوں دوبارہ دکھا دیا تو پہلے میں نے آپ کو ان کا دکھائے گا کہ اس طریقے سے سلاب بننے ہوئے تھے ان کے زیادہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دونوں پلائن میں ایک ہمارا پرانا پرانا پلائن ہے یہ اور یہ ہے جن نیا پلائن اس میں جو فیکٹر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف ٹیکس کس طریقے سے فکس اماؤنٹ بھی زیادہ ہے اور اس کے بعد پرسنٹ ایجز بھی زیادہ ہیں اب آتے ہیں اینور اینمنٹ ریسیلٹ ایکزیمپل ایک میں نے یہاں آپ کو پریزنٹ کی ہے فرض کریں ایک بندہ ہے جس کی ایک بندہ بندی ہے جس پرسنٹ جس کی سیلری مہینے کی بندی ہے پین تالیس ازار اسی طرح یہ کچھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں پرسنٹ پرسنٹ جس طرح میں نے جیریہ لیا یہ سیلو ان کے سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے تو میں نے یہ دو تین مثالیں لیئے ہیں اور میں نے یہ آپ کو ریسنٹ پلین میں دیکھ کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ سیلری منتھلی اور یئرلی ہو تو کیا کیا ٹیکسیشن کی صورتحال بنے گی موجود آئی ایم ایف کی انٹروینشن کے بعد جو فائنل ایک جو پلین بنا ہے اس کے حساب سے پی ٹی آئی کے دور میں اگر میں اس ٹرکچر پر چڑھوں یعنی کہ اگر میں پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا اور میں یہ سیلری منتھ کی لے رہا ہوتا اور یہ سیلری میں سال کی لے رہا ہوتا کہ میں بنتالیس ازار منتھ کا اور پانچ لاک چالیس ازار سال کا لے رہا ہوتا یا میں چار لاک پچاس ازار منتھ کا اور پانچ 54 لاکھ لے رہا ہوتا ہمیں اس سال کا اور اسی طریقے سے یا میں کوئی سی او ہوتا یا آپ میں سے کوئی بھی سی او ہوتا اور وہ 12 لاکھ کہہ گہتے ہیں مہینے کا اور ایک کروڑ چواریس تک سال کا لے رہا ہوتا تو پی ٹی آئی کا پلان کیا ہوتا کہ وہ اس سے اتنا ٹیکس لیتا پی ٹی آئی کے جو اگسٹنگ پلان ہے ڈیفرنس لیبز ہیں اس کے حساب سے اتنا ٹیکس بنتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی اگر آپ 45 آر لے رہے تھے تو کچھ بھی نہ بنتا اس کے بعد 9 لاکھ 8000 تک آپ کی انکم بن جاتی آپ کے بعد اس کے بعد 18 سو لگی جاتا پھر آپ کا اگر 18 تک آپ کی انکم بن جاتی تو آپ کا 90000 رہ جاتا اب آتے ہیں پی ای 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 نے بجٹ پلان جو دیا تھا اس میں سیم کٹیگری میں سیم کریٹیگری کے ساتھ آپ کی امان کیا بنتی وہ دیکھتے ہیں مینڈ ڈیفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو کیا تھا انہوں نے فکس جو 100 کا ریٹ لگایا تھا اس میں فائدہ ہی ہو رہا تھا کہ اب وہ پرسنٹیج وائز چیز ختم ہو کے وہ آپ آگے ری فکس کے 100 جو کہ بڑی ایک اچھی چیز سمجھ جائے گی تھی لیکن اس میں آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ ان کے اس لیب ابھی بھی اس سے کم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں پی ایم 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 کا وہ بجٹے جو نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے دیا تھا جس پہ بڑی بیس ہوئی کہ آئی ایم 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 نہیں مانے کا اب آتے ہیں پی ایم 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 کی ساتھ دسکشن کرنے کے بعد اس پہ آتے ہیں یہ ہے جی وہ صورتحال اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے دو سلاب ہیں اس میں ابھی بھی پی ٹی آئی سین کی بہتر پرفارمنس ہے بلکہ تین سلاب میں بہتر برابر پرفارمنس چل رہی ہے اب دیکھیں کہ اگر پہلے زیرو تھا پی ٹی آئی کے دور میں تو اب بھی زیرو ہے جہاں پی ٹی آئی والے پلان کے ساب سے اٹھارہ سو لے رہے تھے نو لاکھ ساٹھ سار پہ یہ نو سو لے رہے ہیں انہی کہ تقریباً اس کا ادھوات کا فرق آ گیا اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ نوے ہزار لے رہے ہیں تو یہ بھی نوے ہزار لے رہے ہیں وہ دو لاکھ بے ایسی ہزار ٹیکس لے رہے تھے اس عمان پر دو لاکھ پچاسی لے رہے ہیں زیادہ فرق نہیں ہے پھر اس کے بعد جو مین جو ڈیفرنس سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیون ہنڈرنڈرنڈرنڈے فورٹی فور لاکھ وہ وہاں لے رہے تھے وہ یہ لے رہے ہیں آٹھ لاکھ پچپنہزار اس طریقے سے یعنی کہ جو زیادہ انکم بارے لوگ ہیں ان پر انہیں ٹیکس بڑھایا ہے پرسنٹیج وائز اگر آپ اس چیز کو انیلائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہ جو ڈیفرنس فروم پریویس پلانڈ یعنی کہ اگر آپ یہ جو پی ٹی آئی دور میں اور پی ایم بلن کے بیجیٹڈ پلانڈ کا ایک پرسنٹیج وائز اور اماؤنٹ وائز ایک ڈیفرنس نکالیں موجودہ جو آپ ایکچوال دے رہے ہوں گے اس والے پلان سے تو وہ کتنا بنے گا پہلے آپ دیکھتی ہیں پریویس پلانڈ جو نونڈک کا تھا اس میں آپ دیکھیں اب آپ نو سو دے رہے ہیں پہلے آپ سو دے رہے ہوتے تو ڈیفرنس آگیا آٹھ سو اب آپ نوے ہزار دے رہے ہوں گے پہلے فوٹی ڈو تھاؤزن دے رہے ہوتے تو ڈیفرنس آگیا فوٹی ڈاؤزن یعنی کہ انہوں نے اتنا بڑھایا یہ پرسنٹیج بڑھا دی اب جب ہم پی ٹی آئی کے دور سے اس کا موضنہ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پلان چل رہا تھا اگر ہم پی ٹی آئی دور میں رہے ہوتے ہیں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں اس کے حوالے سے کوئی ان کے جو گروت ہے پہلے چار سلابز تک وہ بہت ہی مناصب ہے مجھے کہنا پڑے گا جو اب ساری کلکولیشنز شو کر رہی ہیں کہ ان کے پرسنٹ ان کے دور میں زیرو تھا تو زیرو تھا وہ اٹھارہ سو تھے تو نو سو ہے یعنی کہ تقریبا انہوں نے ففٹی پرسنٹ اس کو ریڈیوز کیا پھر جو نوے ہزار ان کے دور میں تھا وہ نوے ہزار ان کے دور میں بھی ہے انہائنٹی تھاؤن انہائنٹی تھاؤن تو زیرو پرسنٹ انکریز ڈیکریز ہے پھر وہ دو لاک بیاسی ہزار دو لاک پچاسی صرف ایک پرسنٹ بڑھا اس کے بعد پھر جب ایک ہینڈسم امانڈ لوگ کمان لگے تو انہوں نے تیرہ پرسنٹ بڑھایا یعنی کہ انہوں نے ایک لاک گیارہ آزار کے ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جو لوگ اچھے خاصے کما رہے تھے آخری تین سلیبز پر انہوں نے اچھے خاصے ٹیکسز لگائے یہ پی یہ پی ٹی آئی کے ایک دور کا معزنہ ہے لیکن جب یہ اپنے ہی پیچھلے پلان کا کمپیرزن کرتے ہیں تو آپ کو بازے دور پر اندر آتا ہے کہ یہ اپنا بجٹ لے کے گئے ہوں گے آئی ایم ایف کے بعد آئی ایم ایف نے کہا ہوگا نہیں تو یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ایٹ پوائنٹ ا ایٹ نائن پرسنٹ انہوں نے یہ بڑھائے فیفٹی تھری پرسنٹ انہوں نے سیکنڈ تھرڈ سلیب میں بڑھائے پھر انہوں نے تھرٹی ٹو پرسنٹ بڑھائیا تو یہ چیز ہے جس پہ ہماری انڈسٹری ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے تجارتکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہماری کمر توڑی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ایک تو تنخواہ سے اتنے زیادہ اس کے تنخواہ بڑھتی نہیں اور پھر اس کے بعد یہ ٹیکسیشن تو الگ چیز ہے جو ہر سال بڑھتی ہی بڑھتی ہے لیکن جو مہنگائی ہو گئی انپلیشن ہو گئی اس میں آپ اللہ ہی حافظ ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک ڈیٹیلڈ انیلیسز جو میں نے کیا ہے آپ کا جو ابھی کے موجودہ موروزی حالات میں آپ نے دیکھا وہ آپ کو اس نے بہت سے چیزیں کلیر کیوں گی میں نے آپ کو ایک نیوٹرل پوائنٹ آئیو سے کمپیرزن کر کے بتا دیا ہے اب ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کمپیرزن کا نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ بی ٹی آئی کے ہیں تو آپ پی ملن کو برا ہی سمجھیں گے پی ملن کی ہیں تو پی ٹی آئی کو برا ہی سمجھیں گے پاٹ ابجیکٹیف پوائنٹ آئیو سے پہلے تین چارچ لیبز میں جو کہ اچھے خاصی اماؤنٹ بندی رہا ہے کہ اگر آپ سال کے اٹھالیس لاکھ پچاس لاکھ تک کمہ رہے ہیں تو کچھ زیادہ چینجز نہیں ہیں پی ٹی آئی کے پلان کے حساب سے ہاں بہت زیادہ چینجز ہیں ان کے اپنے بجیٹڈ جو میں نے پلان دیا تھا اس کے حساب سے اور جب آپ اگری دفع کو دسکشن کر رہے ہیں تو وہ ایک اماؤلیج بیس اور فیکٹ بیس ڈسکشن ہوگی تیرس آئی کے ساتھ سان بیٹیو موسیقی